ملٹن میں آگے بڑھتے ہیں ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کی درخواست پر سپریم کورٹ میں بڑی سمات عدالت نے کہا کہ چولہ مئی کو انتخابات کروانے کا حکم واپس نہیں ہوگا عدالتی فیصلہ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے معاملہ حل کریں قائدین کے مشابرت جاری ہے مزید وقت دیا جائے اٹونی جنرل کی جانب سے استعداء پر سمات ستائیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی ملک بھر میں ایک سات انتخابات سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری اٹونی جنرل اور حکومت سے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر پیش رفت ریپورٹ طلب پیش رفت ریپورٹ ستائیس اپریل کو سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی دوران سمات چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس میں کہا عدالت چودہ مئی کو انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں لے گی کیونکہ عدالتی فیصلہ واپس لینا مزاک نہیں ملکی مرکزی سیاسی جماعتوں کے رہنما عدالت عظمہ میں پیش ہوئے معاملے پر عدالت میں اپنی آراء پیش کی تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی سمات میں وقفے کے دوران پاروک نائک اور اٹونی جنرل نے ججز سے چامبر میں ملاقات کی بتایا کہ سیاسی قائدین عید منانے جا چکے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومتی اتحاد کے پارٹی سربراہان کا اجلاس 26 اپریل کو ہوگا عدالت کو ملک میں انتخابات کے لیے مذاکراتی عمل پر کوئی اعتراض نہیں تمام اگزیکٹیف اتھورٹیز 14 مئی کو پنجاب الیکشن کے فیصلے پر عمل درامت کے پابند ہیں کیس کی مزید سمات 27 اپریل کو ہوگی اس سے قبل سمات کے دوران عدالتی حکم پر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور بی ان پی کے مرکزی قائدین تین رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے جیٹ جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ صفحے اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے عدالت حکم دے تو پیچیتیاں بنتی ہیں سیاسی قائدین افام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں تو برکت ہوگی پی ٹی آئی کے شامر ملک قریشی نے کہا عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے وکیل فاروق نائک نے کہا عید کے فوری بعد سیاسی ڈائلوگ حکومتی اتحاد کے اندر مکمل کریں گے پھر پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ عدلیہ افواج اور الیکشن کمیشن کو سیاست سے دور رہنا چاہیے بڑی عید کے بعد مناسب تاریخ پر الیکشن ہونے چاہیے لیگی رانما خواجہ ساد رفیق نے کہا ماحول مشکل ہے لیکن بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے اس کے لیے مذاکرات پر پوری طرح تیار ہیں شیخ رشید نے عدالت میں موقف دیا کہ عدالت کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہے مسلم نیقاف کے رہنما تارک چیما بی این پی کے رہنما محمد اسرار اللہ ترین نے کہا سیاسی ڈائلوگ کے ذریعے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے